نمسکر سادق جی آپ کا بہت سواگت ہے ہمارے سیٹی چینل کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے شخصیت اور آج آپ یہاں پر موجود ہیں لاہور سے چندگر شہر میں تشریف فرما ہے ہم اس چیز کی بہت خوشی ہے اور ہم اس کو ایک فیسٹیول کی طرح سے محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے آج اتنی رونک آج لگی ہوئی ہے ہمارے شہر چندگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ویسے آپ شیخ برادری سے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی سے ہیں تو یہ گیت سنگیت میں آپ کا رجحان کیسے پیدا ہوا دیکھیں یہ ساری اوپر والے کی باتیں ہوتی ہیں جب انسان روز عزل سے مٹی سے تیار کیا جاتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ اس پہ فلاں فلاں موریں لگا دو کوئی مصور بن جاتا ہے کوئی آرٹسٹ بن جاتا ہے کوئی گلوکار بن جاتا ہے کوئی شاعر بن جاتا ہے اور یہ مالک کی کرپہ ہے ویسے بڑے بڑے جتنے بھی بڑے فنکار ہوگئے ہیں میں نصر فتل خان صاحب کا نام لینا ضروری سمجھ داؤں میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے اور وہ جب بھی کوئی اچھا شیر میں کہتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اچھا دعا تو سکتے ہیں لیکن شیر خود نہیں کہہ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیر اچھا ہے یہ برا ہے یہ وزن میں ہے یہ وزن میں نہیں ہے تو یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے تو میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں گا میں بیسیکل بزنس میں تھا میری گتے کی فیکٹری تھی اور میں کپڑے کا کام کرتا تھا تو ایک حادثاتی طور پہ میں اس فیلڈ میں آ گیا لیکن ایک حسین حادثہ بن گیا ہاں جی ہمارے لیے بہت حسین حادثہ بنا تو آپ کو رکافٹیں تو بہت آئی ہوں گی اپنے پریوار کی طرف سے ہاں جی یہ شروع سے کوئی بھی شخص ہو تو یہ دنیا کا تو کام ہے اس کے آڑے آنا لیکن جو جن کے صدق ایمان ہوتے ہیں پکے ایمان ہوتے ہیں جن کے جذبے سچے ہوتے ہیں وہ اپنی منزل کو پا کے رہتے ہیں تو اگر اوپر والے کا کرم ہو تو اللہ نے میرا ساتھ دیا اور مجھے عزت بھی بخشی شورت بھی بخشی آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ پیار سچا ہو تو راہیں بھی نکل آتی ہیں بجلیاں ارش سے خود راستہ دکھلاتی ہیں تو بجلیاں نے خود آپ کو راستہ دکھایا میرے جذبات سچے ہیں صادق ہوں میں شوق سے تم مجھے آزمایا کر کیا بات تم جو روٹھو تو تجھ کو مناتا ہوں میں میں بھی روٹھوں تو مجھ کو منایا کر کیا بات پاکستان نے آپ نے کس کس فنکار گلوکار کے لیے اپنی رشنائے دی ہیں آپ اس سوال کو ایسے کریں کہ کس نے آپ کا کلام نہیں گایا کیا بات تو یہ میری خوشبختی ہے کہ جتنے بھی بڑے فنکار ہوئے ہیں بڑے سے لے کے میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرا کلام بڑھائی گا ہے میں چھوٹے سنگر کو بھی اپنا کلام دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے جناب مصر فتل خان صاحب کیا بات ان کی کے لیے آج بھی دعا گئوں کہ اللہ ان کو سورگوں میں ان کا گھر بنائے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے سب سے پہلے میرا کلام آج سے تقریباً پچیس بر سے پہلے جناب مصر فتل خان صاحب نے گایا جو بہت ہی مقبول ہوا اتھے ہم لانتے ہون گے نبیڑے کسے نہیں تری ذات پوچھنی اہمیں بغول نہ بنے رہے تکاں سجنہ نہیں ہونا یہ ہمارا وہاں پہ ایک ادارہ تھا ہمارے شہردار تھے جناب چودری رحمت صاحب انہوں نے ریکارڈ کیا محمود صاحب کے ساتھ پچیس سال کا عرصہ گزر ہے تو میرا کافی کلام انہوں نے گئے ہیں جس میں میں نو سوچانیاں دے گیا سوگاتاں سوکھ ماہی نال لے گیا اکھیاں نو چیننا آوے سجنہ کارا جا جدو مٹھی نیندے ساندیے خدایی میں روما تے نو یاد کر کے تسبیح دیکھ کے تدانے تے تو یار دا گردے تکاں دا رہو او تھی عملہ تے ہون گے نبیڑے کسے نہیں تری ذات پوچھنی رکھنا پیار کرن دیاں یا سجن کار نہیں آیا ساڑھی چوڑی وج پا کے دکھ لکھا ماہیہ پردیسی ہو گیا سانو پول گئے خدای چلنا ساری تیرے نہیں خیال پول دے اکھیاں تو ہوگینا تو دور سجنا اکھیاں نو چیننا آوے اس وقت مجھے اتنا یاد نہیں آنا یعنی پورا زکھیرہ ہے آپ کے پاس تو اس کے علاوہ اور کس کس نے آپ کے کلام کو جناب شوکت علی صاحب نے میرا بہت کلام گایا ہے تقریبا سیکڑوں کی تداد میں ہیں اور مراتب علی صاحب نے نزاکت علی صاحب نے جتنے بھی ہمارے پاکستان میں گانے والے ہیں جناب عطا اللہ خان عصہ خیلوی صاحب انہوں نے میرا بہت کلام کسے درہ کوئی ہے تھے یار سارے چھوٹھے نے کار لو کونسی تیرے نال محبت کی قیمت ادا کیا کریں گے کر نہ سکے ہم پیار کا سعودہ قیمت ہی کچھ ایسی تھی ساڑھی زندگی نو روگ لانوالے ہیں دل لگانے کی ہم کو ملی یہ سزا کوئی اپنا بنا کے دگا دے گیا بیشمار کلام انہوں نے میرا گایا ہے وہی کلام انڈیا نے بھی کافی کیا ہے جس میں سونو نگم جی نے میرے بہت سگید گئے جس میں سرے فرستہ اچھا سلہ دیا تو نے میرے پیار کا اچھا سلہ دیا تو نے میرے پیار کا محبت کی قیمت ادا کیا کریں گے دل توڑ کے ہنستی ہو میرا وفائیں میری یاد کرو گی مجھ کو دفنا کر جب لوٹ کے جائیں گے میں دنیا تیری چھوڑ چلا ان کو پہنچی خبر جب میری موت کی ایسے بیشمار گیت ہیں انو رادا جی نے اور نیتن مکیش نے بھی تجھے بھولنا تو چاہا لیکن بھولانا پائے تیری گلی چلنگے کا جنازہ جدو میرا ہمارے پاکستان کے سنگر ہیں جناب اکرم رائی صاحب انہوں نے میرا بہت اقلام گایا ہے اور وہ بہت مقبول ہوگا ایدر بھی دنیا تو لوگ لوگ کسی روم دے رہا ہے تیری گلی چلنگے کا جنازہ جدو میرا کافی انہوں نے مکبول ہوگا تو آپ کی جو یہ گیت استعمال ہوئے ہیں ہندوستان میں اس کی کچھ روائلٹی بھی ملتی ہے نہیں جی کوئی ایک پیسہ نہیں دیا بلکہ انہوں نے تو میرا نام بھی نہیں دیا یہ ان سنگروں کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا نام کچھ گانوں کے اندر لیا ہے جہاں پہ مکتہ آتا ہے نا شاعر کا نام تو انہوں نے میرا نام بکیگا لیا ہے کہتے ہیں کہ بن گرو گیان کہاں سے پاؤ ہر چیز کا ایک گرو ہوتا ہے اسے ہم باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے پویٹری رکھی ہے اتنی سنجیدگی کے ساتھ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کی آپ نے باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کی یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک وحد کام ہے شہری کا جہاں اس کی تعلیم نہیں لی جا سکتی ٹھیک ہے لوگ استاد پکڑتے ہیں میں نے بھی اس کا دیشگردی کی تھی جناب نصر فطری خان صاحب کی بیٹھ پہ میں نے جب یہ کلام لے کے لے کے گیاں وہ خان صاحب کے پاس ہوتی حملاتیں ہوں گے انہیں بیڑے کسی نتریزات کچھ نہیں تو وہاں پہ بری نظامی ہمارے بڑے مروش شہر ہو گئے ہیں وہ بھی پاکستان کے اور میں ان کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں تو وہاں پہ مشتاق باست تھے وہاں وہ مجسٹیٹ تھے درجاول کے تو انہوں نے بھی ایک دو چیزیں لکھی تھی تو وہ خان صاحب نے کہا بھی آپ شگرد ہو جائیں تو میں ان کا شگرد ہو گیا میرے گلے میں سونے کی چین تھی اس وقت میں نے ان کے گلے میں ڈال دی اور میں نے شگردی کر دی اس کے بعد میں آج تک ملے ہی نہیں ان کی ڈیتھ ہو گیا تو آج تک میری دوبارہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن شہری میں یہ واحد ایسا کام ہے کہ جو آدمی سیکھ نہیں سکتا یہ نہیں کہ اگر مرزا غالب کا شگرد کوئی ہو تو وہ مرزا غالب ہی بنے اگر ایسی بات ہوتی تو پھر علامہ قبال کا بیٹا جو جوید قبال ہے وہ بھی علامہ قبال جیسا شعر ہوتا ہے یہ گاؤڈ گفت ہے یہ میرے اوپر والے کا کرن ہے وہ جس پہ کرنے اکثر شعر کہتے ہیں کہ یا تو ہم آس پاس کے محل سے متاثر ہو کر شعری کرتے ہیں یا کسی شخصیت سے متاثر ہو کر شعری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آس پاس کے محل سے متاثر ہوتے ہیں تو میری انگلیاں نبضی حالات پر ہیں بہت سوچ کر میں غزل کہہ رہا ہوں یا میرے سامنے ایک مجسم غزل ہے غزل دیکھ کر میں غزل کہہ رہا ہوں تو آپ کسی سے متاثر ہو کر کہتے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے یا کسی کی سوچ کے مطابق ڈھال کر اگرم سشاری کہہ سکتے ہیں میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ میں نے نہ کسی کو پڑھے نہ کسی کو سنے نہ ایک اپنی ربط میں لگا ہوں اور میرے مختلف سٹیلیں شیری کرنے کی بعض دفعہ میرا کلام ہے جو لوگ سمجھت رہے ہیں کہ یہ بل لے شاہ گا جیسے جے تو راب نو بنونا پہلے یار نو بنونا تیری تصویر دے توٹ جانے دانے راب راب کیانوالے اہمیں پانچ گلے مارنا ہے پھیرے مسیطوں تے نو کی لبنا تصویر دے کت دانے تے تو یار دا گرد پکاؤں بہر ہو راب لبنا ہے جے تو راب لبنا تریکہ تے نو میں آدھا سنا بندہ رابدہ ہیں پاہمیں واقعی یارتوں نہ رہیں جے تو یاردہ نہ بنے آدھا رابدہ بھی نہیں تو لوگ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ بل لے شاہ کا کلام ہے تو بعض دفعہ میرے ایسے بھی گئی تھے جس میں نبیجا ٹریکٹر تے تے نو پہلے یہاں دی سیئر کلام یعنی کہ میں اس طرح کی شیری کرتا ہوں کہ جو ہر بندے کی کہانی لگے جیسے جیسے ایک کسی بڑے شیر کا کلام ہے کہ کہانی میری رودادے جہاں معلوم ہوتی ہے جو سنتا ہے اسی کی داستہ معلوم ہوتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ محول جیسا بھی ہو کہ جو فن اللہ تعالیٰ آدمی کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر دیتا ہے اس کو محول سے کوئی غرض نہیں ہوتی میں پچاس گانے روز کے لکھ لیتا ہوں یہ میرے پچاس گانے ایک ہی دن میں ایگل کمپنیاں کراچی کی اس نے لکھوائے تھے اور وہاں پہ شاہد علی خان یہ بات میں ضروری بتانا سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتا اللہ عیسیٰ خیلوی کے گائے ہوئے گانے ہیں جو ٹی سیریز نے بے فا سنم کے نام سے ریلیز کیے تھے کیسا اصل میں یہ شاہد علی خان ایک سنگر تھا ہمارا اتا اللہ کی کاپی کرتا تھا اتا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی اتا اللہ خان کی دنوں پر جو کہ میرے ہی گانے تھے ایک گانہ میرے تھا کہ کہ دھن پہ آپ اردو شیری کر دیں تو میں دنیا تیری چھوڑ چلا صورت تو دکھلا جانا بالو بطیاں بے محیسا نمارو سنگلان اس کی دھن پہ مجھ کو دفنا کر جب لوٹ کے جائیں گے تو یہ شاہد علی خان نے گئے اور یہ ادھر لاکھوں کے حساب سے کیسڈ بکے پھر یہ کیسڈ ادھر آ گیا ادھر انہوں نے وہی کیسڈ اٹھا کے تو اپنے سنگروں سے کروا گئے تھے وہ جو کیسڈ تھی اس کے اوپر اتھا اللہ کی فوٹو لگا دی کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کے انہوں نے کہا یہ اتھا اللہ کی آواز ہوگی تو اس لئے انہوں نے اتھا اللہ خان صاحب کی فوٹو لگا کے وہ ابھی بھی کیسڈ ادھر مارکیٹ میں مجھوڑ ہیں اس میں ٹوٹل کلام میرا ہے وہ تقریباً پچاس گیت ہیں ایک ہی دن میں میں نے لکھے تھے جو کہ پچاس کے پچاس ہی ایک ٹو گئیں جس میں بے دردی سے پیار کا سارا نہ ملا بفائیں میری یاد کرو گی اب مجھے پورے گانوں پر بول نہیں یاد تو یہ سارے جو رکھاں کبھی آپ نے کوشش کی کہ آپ نے جس رفتار سے اپنے گیت اور غزر لکھے ہیں کیا آپ کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں آنا چاہیے اب یہ مجھے اب تک کسی حکومتی سطح پر کوئی ایسی پذیرہ نہیں ملی لیکن میں سمیتا ہوں کہ جو لوگ مجھے رستے میں روک کر یا میرے ہاتھ چومتے ہیں یا مجھے اپنے بلنڈ سے خون کے لیٹر لکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا عوار ہے بعض لوگ ہیں وہ سفارشی طور پر عوار لے لیتے ہیں تو وہ عوار ان کا گھر میں پڑے ہی رہ جاتا ہے جبکہ ان کو کوئی دوسرا بندہ جانتا بھی نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو پیار کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا عوار ہے گیت اور غزل دونوں آپ لکھتے ہیں ایک عام آدمی کو پتا نہیں ہوتا کہ اس میں فرق کیا ہے گیت اور غزل میں اپنی زبان میں آپ کیسے بتانا چاہیں گے گیت جو ہوتا ہے نا جی اس میں ایک سٹوری ہوتی ہے ایک کہانی ہوتی ہے اس میں ایک ہی ساری ایک ہی بندش ہوتی ہے آپ ایک ہی ٹاپک رکھ سکتے ہیں آپ ہیل نہیں سکتے اس میں اگر آپ نے کوئی گیت شروع کیا نا درد کا اس میں آپ خوشی کا شیر نہیں ڈال سکتے وہ ایک کہانی رکھتے ہیں گیت کے پہلے جو شیر ہوتا ہے اسے مکڑا کہتے ہیں تو آخری جو ہے اسے مکڑا کہتے ہیں اس کے چاہے جتنے مرضی انترے جو شیر ہوتا ہے پہلا شیر اسے مکڑا کہتے ہیں جو دوسرا اسے انترے کہتے ہیں انترہ وان انترہ تو انترہ تھری انترہ فور جو غزل ہے اس کے پہلے جو شیر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں مطلع اور غزل کے پانچ شیر ہوتے ہیں یا سات ہوتے ہیں یا تین ہوتے ہیں یا نو ہوتے ہیں یا تیرہ ہوتے ہیں یا پندرہ ہوتے ہیں یعنی اور فگرز میں ہوتے ہیں ہاں جی تو غزل میں ہم اگر ایک شیر ہم نے ہجر کا تائے دوسرا ہم کسی بزرگ کی شان میں بھی کہہ سکتے ہیں تیسرا ہم اپنی والدہ کی شان میں ماں کی شان میں بھی کہہ سکتے ہیں تو غزل کا مطلب ہوتا ہے گلدستہ جیسے ایک گلدستے میں ہم سرخ پھول بھی لگا لیتے ہیں گلاب کا بھی لگا لیتے ہیں پیلا بھی لگا لیتے ہیں تو غزل کا مطلب ہے گلدستہ یعنی غزل کا ہر شیر اپنے آپ میں مکمل بات ہے اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے صرف اس کا کافیہ ایک ہونا چاہیے کوئی اپنی پسندیدہ غزل آپ ہم کو سنانا چاہیں گے ہمارے درشکوں کے لیے میری آنکھوں میں عشقوں کا نظارہ کون دیکھے گا بچھڑ جانے کا وہ منظر دوبارہ کون دیکھے گا کیا ہے قتل تو پھر یہ تماشا دیکھتے جانا تمہارے بین تڑپنا یہ ہمارا کون دیکھے گا جوائی موت تو پھر ساتھ اپنے لے کے جائے گی تیری سندل سباہوں کا سہارہ کون دیکھے گا مجھے تو فکر ہوگی حشر میں پچھلے گناہوں کی مجھے تو فکر ہوگی حشر میں پچھلے گناہوں کی وہاں پھر تیری آنکھوں کا اشارہ کون دیکھے گا محبت کی گلی میں سب کے دل پچھلے ہوئے دیکھے پڑا کس حال میں صادق بچارہ کون دیکھے بہت بڑی ہے ایک غزل مجھے اور اس وقت یاد آ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی یہ ایک بیر ہے غزل کی زمینیں جو ہوتی ہیں یہ میں بتانا چاہتا ہوں جو لوگ جو درشک دیکھ رہے ہیں کہ غزل کی ایک زمین ہوتی ہے ایک بیر ہوتی ہے جس میں سب شعر لکھتے ہیں اس میں سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا اس بیر پہ میں نے بھی کافی کافی غزلیں ہیں میری سیکنوں کی تدام پیکنک اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اپنا سب کچھ تھا وہی جس سے کوئی رشتہ نہ تھا پیار کا یہ فلسفہ میں عمر بھر سمجھا نہ تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیں کہ وہ میری تصویر کے بیز بانت ہی اس نے کچھ بھی آپ سے چاہا نہ تھا میرا سایہ ڈٹ گیا ہے آج میرے سامنے میرا رستہ تو کبھی دشمن نے بھی روکا نہ تھا اور کس قدر مفلس نظر آیا کفن اڑے ہوئے کپڑا بھیچارے نے اچھا عمر بر پہنا نہ تھا اور کون تجھ کو دے گیا صادق خزانے درد کے ایسی دولت کا تو تیرے پاس ایک پیسہ نہ تھا کیا بات بہت بڑی گیرہ کچھ اپنے گیت ہم کو آپ سنانا چاہیں گے ہمارے درشکوں کے لئے گیت میرے اردو میں بھی بہت زیادہ ہے اردو کے پنجابی کے جو آپ کے کہ کر نہ سکے ہم پیار کا سعودہ قیمت ہی کچھ ایسی تھی یہ آشا جی نے بھی گایا اور عطا اللہ عیسیٰ خیلی صاحب نے پہلے گیا یہ میں بتانا ضروری سمجھیں کہ کر نہ سکے ہم پیار کا سعودہ قیمت ہی کچھ ایسی تھی جیتی بازی ہار گئے ہم قسمت ہی کچھ ایسی تھی دنیا سچ ہی پتھر مارے لیلہ تیرے مجنو کو عشق میں اس دیوانے کی بھی حالت ہی کچھ ایسی تھی دیکھ کے ہیرے موتی ہم سے پیار کا ناتا توڑ گئے سونے چاندی جیسی شہنے طاقت ہی کچھ ایسی تھی صادق نہ کر شکوا ان سے زخم دیئے گھر کانٹوں نے اس گلشن کے پھولوں کی بھی عادت ہی کچھ ایسی تھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کی آپ جو گیت لکھتے ہیں اس کی دھن پہلے بنتی ہے یا آپ کے گیت پہ ہی دھن بنائی جاتی ہے دیکھیں جی میں تو زیادہ تار دھنوں پہ جو سنگر کی ڈماند ہوتی ہے اس کے اوپر میں لکھتا ہوں سنگر کہتا ہے جی مجھے اس دھن پہ آپ لکھتا ہوں تو میں فائیو منٹ جو ہے نا کوئی ہمیں ایسا دلچسپ واقعہ سنائیے آپ میں جناب نصر فتری خان صاحب کا کیا بات ایک صبح تین ساڑھے تین کا تیم تھا اس وقت ایک کیسٹر آلبم بڑا چلا تھا کڑے کر جاما ہے وہ کھڑا میں بچار دا ایک کر دا بدہ دو جا کر یہ آگا تو خاسم کہتے ہیں صادق میں نے تمہارا جو انا پورا کلام کرنا ہے تو انہوں نے مجھے ایڈیے دیئے تو میں نے ایک گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹے میں وہ پورا کیسٹر جس میں تھا کڑے کر جاما ہے وہ کھڑا میں بچار دا روگ سوچ کے محبتان دلائیے فیر رونا چنگی گا جب میں نے پہلا ایٹم لکھا تو انترا استائی بنائی کے کڑے کر جاما ہے وہ کھڑا میں بچار دا ایک کر راب دا دو جا کر جار دا خان صاحب نے دھن بنانی شروع کر دی تو وہ جب دھن بنانے گی مجھے کہتے ہیں کہ آگے انترا لکھ میں نے انترا لکھا کہ یار وال جاماں تے سدھے مو بلاؤ دا راب وال جاماں تے سامنے میں ہوں دا دو ماں بچوں کوئی میں نو ڈوب دا نتار دا یار بھی نہیں رکھ دا تے راب بھی نہیں مار دا خان صاحب واجہ چاڑ کے گئے میں نے اوے رابطے ایک منٹیج مار دائے دنیا تو رکھ ست ہوئے کہ میں نو ڈالجیلی آج جو بھی یاد آم بھی یہ تو میریاں کھان چاہتھ روائے جتنے لیتے آپ نے خاص لوگوں کے ساتھ کام کیا ہیں بڑی عظیم شخصیات ہیں بڑے اچھے اچھے کائک ہیں تو آپ کے بس تو ایک ذکھیرہ ہوگا بہت سے ایسے آپ کے قصے ہوں گے بہت سے ایسی آپ کے انیکڈوٹس ہوں گے ایسی چیزیں آپ کو یاد ہوں گی جو آپ نے حسین لبھی ان کے ساتھ بتائے ہیں جو ہمارے درشکوں کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں میں نے تو تقریباً سب ہی سنگروں کے ساتھ کام کیا ہے سب ہی اچھے ہیں شاپت علی صاحب کے ساتھ بہت کام کیا میں نے اتا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کے ساتھ بہت کام کیا وہ جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے جو پچھلے دنوں اپنے کوئی ونود خنہ کے نام سے ایک میزو لیٹر گئے تھے تو مجھے یاد آگیا کہ وہ ایک گانہ انہوں نے دھونپے کرنا تھا تو وہ کسی سے بھی نہیں لکھا یہ میں اپنی طریف نہیں کر رہا ہے اس لئے تو یہ جو جانتے ہیں نا مجھے کمپیوٹر شیئر کہتے ہیں سب پاکستان میں کہ کسی کی اتنی سپیڈ نہیں ہے یہ آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں جس مرضی جنہوں نے میرے ساتھ کام کی ہے میں نے ابھی سردول جی کے گانے لکھیں ہیں داس بارہ جسویر جسی کے لیے کام کی ہے ابالی سرگو کے میں نے ایک دن میں چالیس گانے ریکارڈ کر کے دے دی ابالی سرگو بھی ابھی زندہ ہے اللہ اس کو سلامت رکھے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو اصل میں یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں یہ تو مالک کی مرضی ہے اس کے بغیر تو دوسرا سانس نہیں آتنی لے سکتا تو دعویت کرنے تو بڑی دور کی بارت ہے تو اچھا لگتا ہے جب اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام کرنے والا بندہ ملتا ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ میں تو کام کروں اور لوگ مجھے وہاں پہ حسرتوں کا شاعر کہتے ہیں کیا بات ہے کہ میں نے ہمیشہ حسرتوں کے شاعر ہاں وہ کلام لکھا ہے جو آج بھی جو آدمی سنتا ہے تو اس کی امان تازہ ہو جاتا ہے ایسا کیوں کہتے ہیں وہ آپ کو حسرتوں کا شاعر کیوں کہتے ہیں یہ کیونکہ میری شہری میں درز زیاد ہے میں آپ کو ایک پنجابی کا کتاب کہ میں لوڑا تھوڑا پھنڈیا کارایا آج ملام رہ روندے تے کرلاندے میرے کتران ورگے بھی اب اس کو میں اردو میں آپ کو کہتے ہیں کہ میں اتنا ضرورت مان تھا کہ میں جو اپنی اولاد کی طرح جو میرے گیت تھے میں نے ان کو فروض کر دیا اور وہ مجھے روتے کرلاتے آوازیں دیتے ہیں صادق جی ہندوستان کے کون کون سے گائک کے ساتھ گلوکار کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے میں نے تو تقریبا کام اگر کم لوگوں سے بھی کیا ہے میرے ساتھ سب لوگوں نے کام کیا ہے کیونکہ میں تو پاکستان میں تھا تو یہاں پہ ہر سنگر نے میرا کلام دیا میں سنگروں کے نام نہیں جانتا جو لوگ میرے پاس سپیشل گئے ہیں ان میں بالی سبگو ہیں جو انگلینڈ سے اورینڈل سٹار جنسی کے عیوب صاحبوں نے میرے پاس بیجا کہ بالی سبگو نے مجھے کہا مجھے ان بیٹوں پر گانے چاہیے جس میں میں نے شبنمجید بدرمیانداد کی غزر مجھے اللہ ان کو ہمیں کچھ سرانا چاہیں گے جو حضرت احمد میں جگہ دے کہ ان کے لیے میں نے جتنا ہم نے رو لیا ہے بے وفا کی یاد میں کاش اتنا روے ہوتے ہم خدا کی یاد میں دل خدا کا گھر ہے لیکن ہم بتاؤ کیا کریں بے وفا ایک بس گیا ہے اس دلے برباد میں میرے آنسو دیکھ کر بھی مسکرا کر چل دیئے کچھ حصر باقی نہیں ہے اب میری فریاد میں چھین لی ہے اس نے تیری زندگی تو کیا ہوا فرق تو ہوتا ہے صادق یار میں جلا دیں تو اس کے علاوہ شبرمجید کا گانا بہت ہٹ ہوا تھا بہت ہی چلا تھا دل چیز ہے کیا جانا یہ جان بھی تمہاری ہے چھوڑا ہمیں سنائیے سنائیے ترنم سے ترنم سے سنائیے بہت اچھا لگے گا اس کی اصل اس کی دو دنے پہلے ایک ہمارے ہاں میزو ڈیٹرین کو نے اس کی دن بنائی تھی دل چیز ہے کیا جانا یہ جان بھی تمہاری ہے تیری باہوں میں دم نکلے حسرت یہ ہماری ہے اباردی سنگو نے کہا ہمیں یہ بیٹ نہیں چاہیے پھر وہ میں نے کافی گانے کمپوز بھی تقریبا دو چار زار گانا میں نے خود ہی کمپوز کیا لیکن میں آپ کو کمپوزر نہیں کہتا تو یہ تو سوچ کا کام ہے میرا یہ نا دو کامی ہے میں صرف ریٹر آپ نے آپ کو سمجھا تو اس میں میں نے اس کی بیٹ جو ایسے دل چیز ہے کیا جانا یہ جان بھی تمہاری ہے تیری باہوں میں دم نکلے حسرت یہ ہماری ہے دل چیز ہے کیا جانا پھولوں کی قدر پوچھو اس درد کے مارے سے پھولوں کی قدر پوچھو اس درد کے مارے سے جس شخص نے کانٹوں پہ ایک عمر گزاری ہے دل چیز ہے کیا جانا غم عشق و محبت کے چلو پوچھ لے صادق سے غم عشق و محبت کے چلو پوچھ لے صادق سے ایک بازی محبت کی اس شخص نے ہاری ہے دل چیز ہے ایسے کرتے ہیں بہت اچھا تو یہ اس گانے کی میں آپ کو یہ انگلیش چار پہ ڈانا تقریباً چھ مہینے تک فرس نمبر پہ رہا کیا بات ہے اور کونسا ایسا گائک آپ کو بس گیا تھا پنجاب کا جس نے بہت آپ کے کلام گائے ہیں ملکیت سنگھ بھی میرے پاس گیا تھے انہوں نے میرے گانے اسیراک کے سرانے تھا لے روئیے چٹھیاں میترہ تھوڑا سا ہم کو ہم سننا چاہیں گے گنہ نہیں سکتا یہ میرا کام نہیں گانا یہ تو میں نے آپ کے کہنے پر آپ کے کیار کی وجہ سے کہہ دیا لوگ میرا مزاک اڑائیں گے یہ تو بھئی میرے گلے میں سور ہوتا تو کوئی بات نہیں ہم بہت سی آپ کا کلام سنا چاہیں گے اس میں ایک دوریا دوریا اس میں تھوڑا سا سناتا ہوں دوریا نی دوریا تیرا کالا دوریا کالا دوریا توں چند توں سونینی وہ لفظ بھی میں نے نا وہ سرداروں جیسے استعمال توں چند توں سونینی تیرے جہینہ ہونینی میرے کول بے گئیوں توں میں نو لٹ کے لے گئیوں توں دوریا نی دوریا تیرا کالا دوریا کالا دوریا یہ کافی درست میں سنا کہ مقبول ہوں گا صدق جی آپ ہندوستان میں پہلی بار تشریف لائیں جی نہیں میں پچھلے سال جو ان دنوں میں ہمارے بڑے موسن اور بڑے پیارے دوست راج ببر جو فلم ستار ہیں تو ان کی بیٹی کی شادی بلکہ میری بیٹی کی شادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آیا اور بڑا پیار ملا ممبئی گئے آپ ہاں جی ممبئی اور پھر اس کے بعد مجھے جس بیر جسی جو دلی لے آیا جی تو اس کے لیے میں نے کچھ گیت لکھے تو پھر میں چلا گئے کیونکہ میرے پاس ادھر کا ویزا نہیں تھا اس وقت ورنہ میں بڑا جی چاہ رہا تھا کہ میں پھر جاہاں اس وقت آپ کس کے انویٹیشن پر ہندوستان آئے ہیں اس وقت جناب ہنس راج ہنس میں میرے بڑے پسندیزہ گلوکار ہیں تو ان کی دعوت پہ انہوں نے مجھے ویزا بلکہ میں کہوں گا کہ انہوں نے ویزا دلوائیا ہے مجھے تو ان کے ساتھ ان کا لیے میں انشاءاللہ سپیشلیس اس دفعہ بڑا اچھا کام کر کے جاؤں گا جو انشاءاللہ نیکس ٹیم پہ آپ کو سننے کی ملے گا کن کن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو ہندوستان میں اس بار اس بار ابھی میری سردور سرکندر جی سے ملاتات ہوئی ہے وہ بڑے سریلے گلوکار ہیں بہت سریلے ہیں ان کا ایک گانا کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا پہلے تو یہ اقبال تھی لوسا آپ سے انہوں نے گانا لیا میرا خط ٹکڑے ٹکڑے کر دینے میں سار دینا تصمیح بہت بڑی آر اور کسی میزلیٹر کے ساتھ ابھی تک میں نے کام نہیں کیا ادھر کیونکہ یہ میرا چانس دوسری دفعہ کا ہے پچھلی دفعہ تھوڑے دن میں ادھر ٹھہرا ہوں تو چلا گیا تو انشاءاللہ اب ہم اید ہے کہ اب سب سے کام ہوگا لیکن وہ جو خط ٹکڑے ٹکڑے کر دینے گانا جس بندے نے ارینج کیا ہے جے دیو جے دیو ہاں جی تو یہ ہمارے پاکستان کے کی بورڈ پلئیر مسیقی کی دنیا میں سب لوگ ان کو استاد مانتے تھے ان کا نام تھا اختر صاحب تو میرا وہاں پہ ریکارڈنگ سٹوڈی ہم ایک ریکارڈنگ کر رہے تھے کہ یہ کیسٹ آئی تو میں نے وہ کیسٹ لگائی جب کیونکہ یہی گانا اتا اللہ نے بھی گیایا خات چکڑے کر اور نصیبو لال نے بھی گیایا جب یہ سردول کا گیا ہے تو وہ سارے بڑے بڑے مزیشن بیٹھے تھے جس میں بلو خان ہمارے پاکستان کے بڑے اچھے تبلہ مواز ہیں اور اختر صاحب اور جتنے بھی مزیشن تھے جب یہ گانا لگایا تو وہ سٹوڈیو میں سناٹا ہو گئے کہتے ہیں یار یہ میوزل ڈیکٹ نے کیا کام کیا ہے کہ جتنی سپینشیں اور اس طرح کا رینج کیا ہے پھر مجھے وہ سب لوگ کہیں یہ رینج کس بندے نہیں کیا لنکہ مجھے تو پتا نہیں یہ کون آدمی ہے پھر میں نے پوچھا سردول جی سے کون کر کے یہ گانے کو ارینج کس بندے نے کیا انہوں نے کہا جی دیو صاحب نے کیا اس طفح میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی جب میں پچھلے سال بھی آیا تھا تو انہوں نے مجھے گھر لے کے گئے میری دعوت بھی کی اور مجھے بڑا اچھا لگا اور کسی سے تو ابھی میری ملاقات نہیں ہوئی اس لیے میں کسی کا نام لے نمناسب نہیں سمتا آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں لاہور سے تعلق رکھتے ہیں اور پنجاب کی مٹی کی جس میں سوندھی سوندھی کشبو ہو ایسا ہمارا بڑیا سندر پنجاب اس کے کچھ اور گیت ہم آپ سے سننا چاہیں گے میں یہ چھوٹی بیر کی پنجابی گزل ہے جیسے میں نے آپ کو کہایا گزل میں ہر طرح کی ہوتی ہے سجنا دے ویج ونڈا پنیا ہونتے جاگنو تھنڈا پنیا تم میں وچوں زہر نمکیا پانے سیمان کھنڈا پنیا ساڈی ہارتے رازی سینٹوں لانیاں جان کے کھنڈا پنیا وقت دے حاکم روندے ویکھے ویڑے تو جد چندہ پنیا کھولو بند کفن دے لوکو دل وچ بڑیاں گھنڈا پنیا سادک ڈولے آتھرو بان کے جد لے خان تو پھنڈا پنیا بہت اچھا بہت اچھا کیا بات دردان دی جاگیر سنبالی پھرنا ما میں اجڑی تک دیر سنبالی پھرنا ما تینوں میری شکل بھی چیتے نہیں ہونی میں تیری تصویر سنبالی پھرنا ما تو تو اجڑیں گی میں بھی اپنی بکل وچ دل ورگا ایک پیر سنبالی پھرنا ما مار کے خنجر جڑی لیگ تو کھچیے سمجھ کے تیرا چیر سنبالی پھرنا ما میں غربت دا رانجہ بان کے کی کھٹے آ میں پوکھان دی ہیر سنبالی پھرنا ما جے میں مار جان لاش میری تیامیں گی سلا دی ایک تدبیر سنبالی پھرنا ما صادق اپنے یادیاں ڈنگیاں لیکاں بھی رون دی ایک لکیر سنبالی پھرنا بہت اچھا میری ایک کتاب سی اس کا نام تھا اتھرو یادام یہ تقریباً پچیس سال پہلے کی اس کے بعد تو مجھے اتنا ٹیم ہی نہیں دیا وقت نے کہ میں کوئی کتاب اپنی دو کتابیں میری اور بھی ہیں لیکن وہ سارا کلام تو رکارڈ ہو جاتا ہے شہر کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ میرا کلام جو ہے نا وہ میرے بات بھی محفوظ رہے تو وہ اللہ کے کرم سے مالک کی کرپہ سے جو ہے نا وہ سارا میرا کلام آرڈی میرے لکھنے سے پہلے ایک آرڈ ہو جاتا ہے تو اس کی میں ایک آدھ غزل آپ کو سناتا ہوں کہ اساں ایس حیاتی دے دن سارے تیری آستے ایمیں گزار دیتے سانو جاپ دا ای اونا کوئی نہیں تونتا یوں بوئے اڈیک دے مار دیتے کھیڑا سان دلیج دا چھڑے آنا بڑے روتانے سارے تیوار کیتے سر ہار دی تو اپنے سار دیتا تھکو دے پالے نٹھار دیتے تے ہنجو سارییاں اکھاں جو ایک کے تے سارے کولوں دی لنگ گا چپ کیتے دکھ سکھ سی جنا دن آلسان جے سانو ہاسے نہ اونا ہدار دیتے تے ہر موتے ہوئے نہ نا تیرا ہر تھانہ ہوئے رسوائی تیری ایک ہو سوچ کے صادق نے سور عبدی دا کتنے دیوان آپ نے لکھے ہیں کتنے کتابیں آپ کی آئی ہیں کتاب نے میری تین ہے ایک اتھرہ یادان دے ایک چروکنے دکھ اور ایک سی کملہ آپ ایک بڑے خوبصورت نوجوان ہیں اور آپ جیسے بتاتے ہیں کہ پچیس سال پہلے میں نے یہ لکھا تھا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کس عمر میں آپ نے شروع کیا تھا لکھنا یہ میری تیرہ سال کی عمر تیرہ سال کی عمر سے آپ لکھ رہے ہیں تو اس وقت سے میں نے پہلا شیر جو ہے میرا وہ یہ تھا کہ عشق زہر دے تھے جڑا ایک دو کوٹ بھی پیندہ ہے صادق یارہ سنیا ہے ایک صدیان تھی کر جیندہ ہے تی اوس رفو گردی عظمت نو لکھ سلامہ جڑا اپنا پاتا گلمہ چھاڑ کے پھاٹ کسے دے سیندہ ہے کیا بات او لپ لے کھی رستے دے ون کدرے متھے لگ گئے جے ویک کے او حیرانتے ہون کے حالی تھی ایک بھی جیندہ ہے سدرہ نومی لٹیا انہیں مانویں ساڑے توڑے نے کیڑے کیڑے کام نہیں کیتے ساڑے نالو چھوڑے نے ونفرت جوگا ویڑا کتھو لب جاندہ ہے لوگ کا نوں حالانکہ دن زندگی دے تھے پیار کرن لی تھوڑے نے شکوا نہ کر میریاں بے پروانیاں تے بے رکھیاں دا میں تھے تیرے ہی دیتے ہوئے تو اسے تینوں موڑے نے انہیں سچے رنگ بچ رنگنائیں انہیں اپنے شیران جن نے صادق وانگوں اپنے لوج کلم نچھوڑے کیا بات ہے آپ ہندوستان میں آتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے لوگوں کا پیار آپ کو ملتا ہے کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو ہندوستان میں بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں مجھے وہ الفاظ نہیں میرے رہے کہ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتی ہیں لیکن اس بات کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں مجھے بالکل ایسے ہی لگایا جیسے میں اپنے گھر میں اور یہی ہماری جنم دھرتی ہے اور اتنا پیار ملے ہے اتنا پیار ملے ہے صرف فرق یہی ہے کہ جس میں ایک ہی باپ کے ایک ہی باپو کے دو بیٹے ہیں تو انہوں نے اپنے جو ویڑا ہے جو سین ہے اس کے اندر دیوار بناتی ہے تو ٹیز تو ہوتی ہوگی آپ کے دل میں سب کو دیکھ کر ہاں جی یہ ہے لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا اس ٹیز پہ آپ نے کچھ لکھا ہاں جی پچھلے دنوں ہمارے ایک رومی رنجن گلوکار ان کے لیے میں نے ایک گیت لکھا رہے کہ کوئی ایدھر روگے کوئی ادھر روگے کوئی ایدھر روگے نہ ادھر روگے یہ بارڈر والی ویچھ لیک نہ ہوئے ایک خون خراب باراب کر کے بند سارا ہو جائے میرے مولا دو ملکہ ویچھ پائی چارا ہو جائے کیا بہت اچھا تو صادق جی ہندوستان کے بارے میں جو آپ نے ابھی اپنے الفاظ میں کہا کہ آپ کو بہت اچھا لگا لوگوں سے آپ پہ بہت پیار ملا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں میں پچھلے سال بھی آیا تھا تو بہت پیار ملا لیکن پجاب کے لوگوں میں میں نے دیکھا کہ ان کے اندر پیار کوٹ کوٹ کے برہا ہوئے بلکل اور جتنا پیار مجھے ملا ہے مجھے اگر زندگی نے مولت دی زندگی تو بے وفا چیز ہے اگر اس نے وفا کی تو انشاءاللہ میں اپنے آخری سانس تاک اس پیار کو یاد رکھوں گا اور یہ میری آخری اچھیا ہوگی کہ میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے در میں آنے اور آپ جیسے عظیم شخصیت سے ہم بار بار بلنا چاہیں گے اور ہم یوں ہی انجام دیں گے کہ پھر ملاقات ضروری ہوگی ورنہ ہر بات ادھوری ہوگی آج آپ نے ہمیں اتنا بہمولے سمجھ دیا اس کے لئے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ